سانس کے قبضے میں سے اس کی چیز اس کی خبر اس کی اجازت اور اس کے معلوم ہونے کے بغیر نکال لینا بہر کے چوری ہی ہوگی اور ظلم اور زیادتی کے بدلے میں چوری کر لینے کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے ایک چیز جو حرام ہے جو منع ہے وہ مجبوری کی وجہ سے یا مظلوم ہونے کی وجہ سے حلال اور جائز نہیں ہو جاتی یہی جندگی کے ٹیسٹ ہیں اس حوالے سے تو اگر ہم یہ کہیں تو پھر معاشرے میں جو سارے غریب ہیں جو ڈپرائیوڈ ہیں جو ہیو نوٹس ہیں وہ یہی کہیں کہ معاشرے کا کھاتا پیتا طبقہ جو ہے وہی اسی کا قصور ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمارا حق ہی ان کے پاس ہے تو پھر جب وہ ان کی تجوریوں کو لوٹتے ہیں یا ان کے موبائلز کو چھینتے ہیں تو کیا وہ اپنا حق لیتے ہوئے درست کام کر رہے ہیں ایسا معاملہ نہیں ہے اگر کوئی شخص مظلوم ہے کوئی مجبور ہے اس پر ظلم اور زیادتی اور حق تلفی ہو رہی ہے تو بہر کیف اس حق تلفی کے بدلے میں چوری یا زیادتی کر لینے کا کوئی تصور شریعت میں موجود نہیں ہے